ہیلو سٹوڈنٹس گوڈ مورننگ ٹوال آف یو ٹوڈے ویل سٹارٹ چپٹر تھرٹین فوٹو سنثیسز ان ہائر پلانٹس اب دیکھئے آپ کا اسے ہم جو سلیبس سٹارٹ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں فور اینوال اگزامینیشن ٹھیک ہے یہ آپ کا ہفرلی اگزامز میں نہیں آئے گا چی کیونکہ آپ کے ڈیز ابھی بچے ہوئے ہیں ریویزن آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے تو ہم آپ کا آگے کا سلیبس پھر کم ڈیز رہ جائیں گے تو ہم آگے کا سلیبس سٹارٹ کر دیتے ہیں کیونکہ جب اگزامز سٹارٹ ہوں گے تب بھی آپ کی آن لائن کلاسز نہیں چلیں گی ہے نا تو ہم یہ آپ کا آگے کا سلیبس شروع کرتے ہیں فوٹو سنثیسز ان ہائر پلانٹس اب دیکھئے ہائر پلانٹس جو آپ کے انجو اسپرمز پلانٹس ہیں تو اس میں ہم آپ فوٹو سنثیسز کو سٹڈی کریں گے ٹھیک ہے آپ دیکھئے فوٹو سنثیسز کے لیے نیڈ ہوتی ہے آپ کی یہ آپ کا وہ اوٹو لیتا ہے اور سواری سی اوٹو وہ کنزپشن کرتا ہے اور اوٹو وہ ریلیز کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے ایک ایک ایکسپیرمنٹ بھی ہے ارلی مدب آپ کا جوسف پریسٹے جو ہے انہوں نے 1770 میں یہ ایکسپیرمنٹ کی سیریز پرفارمٹ کی تھی اور انہوں نے یہ بتایا دیکھیں انہوں نے کیا کیا ایکسپیرمنٹ میں ایک جار کے اندر ایک ریٹ اور ایک برننگ کینڈل انہوں نے رکھی ٹھیک ہے اب انہوں نے جب ریٹ اور برننگ کینڈل کو دیکھا تو اس کو ایک جار سے ڈھک دیا تو تھوڑی دیر بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کی کینڈل بھی بجھ گئی ہے اور ریٹ بھی مر گیا ہے مینز کیا ہے کی وہاں پر اوٹو کی جو تھی کنزپشن ہوئی کیونکہ ریٹ کو بھی ایکسیزن کے لئے اوٹو چاہیے اور برننگ میں بھی آپ کی اوکسیزن چاہیے تو انہوں نے اوکسیزن کا کنزپشن اوکسیزن کی اماؤنٹ کم ہو جائے گی تو یہ جو ہے ریٹ بھی ڈائی تو نیکسٹ انہوں نے کیا کیا اپنے ایکسپیریمنٹ میں کی انہوں نے جو ہے پلانٹ جو ہے ایک چھوٹا سا پودہ اس جار کے اندر رکھا کی تو اب وہ کیا دیکھتے ہیں کی اتنی ٹائم پیریٹ بعد دیکھتے ہیں کی تین چیز آلائب ہیں کیونکہ پلانٹ کو کیا چاہیے سی او ٹو جو اس کو مل رہی ہے ریٹ اور برننگ کینڈل سے اور برننگ کینڈل اور ریٹ کو کیا چاہیے او ٹو جو کی اس کو پلانٹ سے مل رہا ہے اوکی تو دیکھیں وہ ریاکشن میں بھی ہے سی او ٹو پلس ایس ٹو آ لائٹ ریاکشن ہو رہی ہے تو سی ایس ٹو او پلس او ٹو ریلیز ہو رہی ہے ٹھیک ہے آپ کا دیکھیں ٹو ایس ٹو ای پلس سی او ٹو ای کمپاؤن بن گیا سی ایس ٹو پلس ریلیز ہو رہا ہے تو آپ کا 6 CO2 پلس 12 S2O is equal to 6 S2O 6 6 S2O 6 CO2 جو آپ گلوکوز مولیکیول بنے گا اور آپ آپ اوکسیزن مولیکیول اور آپ کے واتر مولیکیول بنیں گے this is the photosynthetic reaction آپ دیکھیں photosynthesis ہوتی کہاں ہے photosynthesis leaves میں ہوتی ہے اور leaves کے کون سے پار میں ہوتی ہے chloroplast میں ہے chloroplast میں آپ کا یہ reaction ہوتی ہے ٹھیک ہے جو آپ کا direct directly sun کی light کو use کر کے جو reaction ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہے light reaction لیکن کچھ reactions یہ ہے کی جو energy ہے light reactions کی وہ absorbed ہو جاتی ہے plants میں اور پھر وہ آپ کا during night میں use ہو کے تب آپ کی photosynthetic reaction ہوتی ہے تو اس کو ہم بولتے dark reaction جو کی desert plant ہیں تو ان میں آپ کا dark reaction کے ہی تھروں آپ photosynthesis کمپٹیٹ ہوتی ہے کھر لیں گے اور آپ اس کھر دائیگرام بھی کریں گے ٹھیک میں جب نوٹس میں بھیجوں گی تب آپ چاہے تب روح کر لیں یا ڈائیگرام آپ سٹارٹنگ میں بنانا چاہتے ہیں تو سٹارٹنگ میں دیکھ لیجئے کافی سارے pigments ہیں جو آپ کے involved کرتے ہیں photosynthesis میں کیونکہ chloroplast میں بھی آپ کی ڈیفرنٹس chlorophylls ہیں جیسے کہ chlorophyll A ہے جو برائٹ بلو گرین کلر کا ہوتا ہے chlorophyll B ہے جو یلو گرین کلر کا زینت و جو یلو کلر کا اور keratenoids جو یلو ٹو یلو اورنج کلر کا جو کہ آپ kerat میں کی میکسیمم ہے ٹھیک ہے آپ یہ جو گراف ہے اس میں آپ دیکھ لیں گے ٹھیک ہے chlorophyll A اس کے بعد آپ chlorophyll B ٹھیک ہے keratenoids تو یہ آپ کا اس طرح سے آپ کا ڈاؤن ورڈ ہے جو آپ کی ویب لیند ہے rate of photosynthesis کا وہ بھی آپ کا effect کرتا ہے تو سپیکٹرم ہے جو آپ کو پتا بھی ہے سپیکٹرم کس کی فارم میں ہے بیب گیور کی فارم میں ہے تو جیسے جیسے بیب لیند ڈاؤن ہوتی ہے ویسی ویسی ہی آپ کا جو absorption پاور ہے وہ بھی ڈاؤن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کو پتا ہی ہے یہ اپنے فیجکس میں بھی پڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے ٹھیک تو ہم اب یہ next topic جو ہیں آپ کے light reaction اور electron transportation یہ ہم next ویڈیو میں complete کریں گے ڈکی ڈانک you